ناظرین رنگ محل کی آنے والی اپریسوڈ میں وہی ہوگا جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا رائد کو کسی بھی ضرورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کہ آپ مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہد خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہد کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ آئے ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئے ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارہ کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارہ کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارہ کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ آئی ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہید مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روہید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا کہ حاجرہ گلت تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیڑان رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ گلت تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ آئی ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارہ کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارہ کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارہ کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا رائد کو کسی بھی ضرورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہد خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہد کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئے ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئے ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارہ کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارہ کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارہ کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ آئی ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہید مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روہید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا کہ حاجرہ گلت تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روہید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روہد بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہد مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روہد کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہد خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہد کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہید مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روہید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا کہ حاجرہ گلت تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارہ کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارہ کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارہ کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روہد بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہد مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا رائد کو کسی بھی ضرورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہد خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہد کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئے ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا رائد کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہد خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہد کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحید بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحید مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحید کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کہ آپ مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئے ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحید کا سامنہ ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روہد بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہد مہا پارا کے آفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روہد کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہد خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ آئے ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روہد کا سامنے ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارہ کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارہ کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارہ کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا میڈیا ٹرائل کرے گی تو روحج بھی نہیں رہ پائے گا وہ آگ بگولہ ہوگا اور مہا پارا سے ملنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روحج مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روحج کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روحج خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مہا پارا اور روحج کا سامنا ہو اور کب حاجرہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے جب شیلہ بیگم سارا کے گھر جائے گی وہاں پر شیلہ بیگم کو ایک بریسلٹ ملے گا جسے وہ دیکھتے ہی پہچان لے گی کہ یہ تو مہا پارا کا ہے میں نے خود اسے لا کر دیا تھا تو وہ سارا کی ماں سے پوچھے گی یہ کس کا ہے جس پر سارا کی ماں بتائے گی کہ یہ ہماری ایک ملازمہ تھی اس کا ہے تو فوراں حاجرہ بھی کہے گی کہ وہ تو آپ کی ٹیچر تھی آپ نے اسے ملازم کہا تو شیلہ بیگم کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہا پارا یہاں رہتی تھی اور مہا پارا کے یہاں رہنے کی وجہ سے ہی حاجرہ یہاں آنے سے اتنا کتراتی تھی اور تب ہی کہتی تھی کہ ہمیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب مہا پارا فضل بیلڈرز کا کون سی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس قدر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جب روہید مہا پارا کے اوفیس آئے گا تو مہا پارا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ مہا پارا کیسے اس پوسٹ پر پہنچ گئی اور جب وہ مہا پارا کے بارے میں پتا کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حاجرہ غلط تھی اور حاجرہ نے ہی مہا پارا کو اس گھر سے نکلوایا مگر اب مہا پارا روہید کو کسی بھی صورت ماف نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ کامیاب ہو چکی ہے اور نہ ہی اب مہا پارا کو کسی کے سہارے کی ضرورت تو ناظرین کیا مہا پارا کو دیکھنے کے بعد روہید خود کو ہوش میں رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو